اسمبلی میں آئینی ترامیم کا مجاویزہ پیکش لانے سے پہلے مولانا فضل رحمان سے تعاون کی اقین دہانی کا انتظار ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومتی وفت آئینی ترامیم کا مساویدہ لے کر کچھ دیر میں مولانا فضل رحمان کے پاس جائے گا اساکڈار، آسم نظیر تارر، محسن نکوی اور دیگر ارکان مولانا فضل رحمان سے ملاقات کریں گے مولانا فضل رحمان کا شکوہ ہے کہ ترامیم کا مساویدہ انہیں نہیں دیا گیا حکومتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مولانا نے رضا مندی ظاہر کی ہے لیکن وہ ترامیم کا مساویدہ دیکھنا چاہتے ہیں صبح ساڑھے گیارہ بجے بلائے گئے قومی اسمبلی کے اجلاس کا وقت تبدیل اجلاس اب شام چار بجے شروع ہوگا کوشش ہے کہ وہ ترامیم لائیں جن پر ساری جماعت متفق کو مولانا فضل رحمان کے آگے تمام معاملات رکھیں گے امید ہے وہ مان جائیں گے موجودہ قانون سازی کے لیے پی ٹی آئے کو بھی رویہ تبدیل کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کے رہنما خرشید شاہ کی پارلیمنٹ کی رہداری میں گفتگو کہا کہ خصوصی کمیٹی کے ایک اور میٹنگ دو بجے ہو پہلے ڈرافٹ دیکھیں اور پڑھیں تو صحیح اہم ترین قانون سازی اپنے بجائے قوم اور ملک کے لیے کرنا ہے شیئرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر کے جیو نیوز سے خصوصی گفتگو کہا مولانا کو پی ٹی آئے نے کوئی آفر نہیں کی لیکن آفر زانہ سیاست کا حصہ ہے مولانا نے اصولی موقف لیا ہے اور وہ اس پر قائم ہیں ججز کے ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے سپریم کورٹ کو ٹچ نہ کریں وہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ پر قدغن لگے گی تو عدلیہ کامپرومائز ہو جائے گی قومی اسیملی میں آئینی ترمیم کا مجفزہ پیکج آج پیش کیا جائے گا ذرائع کے مطابق آئینی ترمیم کے ذریعے آئینی عدالت قائم کی جائے گی آئین کے آرٹیکل 63A میں بھی ترمیم کی جائے گی عدلیہ سے مطالق آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ کے ججز کی مدت ملازمت 65 سال سے بڑھا کر 68 سال کرنے اور ہائی کورٹز کے ججز کی مدت ملازمت 62 سال سے بڑھا کر 65 سال کرنے کی تجویز شامل ہے جج تقروری کے طریقہ کار میں بھی تبدیلی کا امکان ہے جڈشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو ایک بنانے کی تجویز آئینی ترمیم کا حصہ ہوگی ایک اور ترمیم کے تحت نئے چیف الیکشن کمیشنر کی تقروری تک موجودہ چیف الیکشن کمیشنر کو آئینی اہتے پر برقرار رہنے کا کہا جائے گا ایم کیو ایم بڑے مقصد کی خاطر آئینی ترمیم کو سپورٹ کر سکتی ہے موضوعات بتا دیے گئے ہیں تفصیلات سامنے آنے کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے سپیکر چیمبر میں غیر رسمی اجلاس کے بعد فاروق ستار کی گفتگو رانوما ایم کیو ایم نے کہا مولانا فضل رحمان کو خود سانوی چیزوں پر اختلاف ہے باقی تمام امور پر انڈرسٹاننگ ہے آئی پی پیز نے کپیسٹری چارجز سمیت نرخوں میں کمی سے انکار کر دیا کمپنیوں کا حکومت کو پہلے اپنے باون فیصد پاورہ ہاؤسز کے نرخ کم کرنے کا مطالبہ ذرائع پیپکو کے مطابق آئی پی پیز مالکان نے زبردستی کرنے پر عالمی سالسی عدالت سے رجوع کرنے کا کہہ دیا ہے آئی پی پیز مالکان کا موقف ہے کہ حکومت بجلی کے بیلوں پر 38 فیصد ناجائز ٹیکس واپس لے حکومت ٹیکس ختم کرے اپنے پاور پلانٹس کے نرخ کم کرے اور پھر مذاکرات کیلئے آئے لہور کے علاقے اسلامپورا میں مقابلہ پولیس اہلکار ارشد جان بہق ملزمان فرار ہو گئے پولیس کے مطابق مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے فائرنگ کر دی رشاور کی خیبر اوڈ پر ٹرافک پولیس اہلکاروں کا شہریوں پر مبینہ تشدد ایس اس پی ٹرافک کا واقعی کا نوٹس رپورٹ طلب کر لی ٹرافک پولیس کا کہنا ہے کہ رکشہ ڈرائیور کو ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی پر چالان کیا رکشے میں سوار افراد نے ڈرائیور سے چالان لے کر پھارا کار سرکار میں مداخلت پر ملزمان کو گرفتار کیا یمن سے داغا جانے والا بیلسٹک میزائل تل عبیب تک پہنچنے میں کامیاب اسرائیلی دفاعی نظام میزائل کو نشانہ نہ بنا سکا رپورٹس کے مطابق بیلسٹک میزائل تل عبیب اور مقبوضہ بیت المقدس کے درمیان گرہ اسرائیلی دفاعی میزائل کے ٹکڑے ٹرین سٹیشن پر گرنے سے کئی افراد زخمی حسباللہ کے بھی شمالی اسرائیل میں مقبوضہ علاقوں پر راکٹ حملے ہیں غازہ میں اسرائیلی فوج کے حملے مزید 26 فلسطینی شہید غازہ شہر کے پناہ گزین سکول پر فضائی حملے میں دو بچوں سمیت پانچ فلسطینی شہید اسرائیلی فوج کا فلسطینیوں کو بید الائیہ کا علاقہ خالی کرنے کا حکم مغربی کنارے میں مضاحمت کاروں نے اسرائیلی فورسز کی گاڑی پر نصب بارودی مواد سے نشانہ بنایا یہودی انتہا پسندوں نے فلسطینیوں کے متعدد بھیرٹ بکری زہر دے کر حلاق کر دیئے سعودی عرب اسرائیل تعلقات آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک معمول پر نہیں آسکتے سعودی انٹیلیجنس کے سابق سربراہ کا تینک ٹینک چیٹم ہاؤس میں اظہار خیال کہا کہ سعودیہ کا موقف رہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے لیے بات نہیں کریں گے انہیں خود کرنی ہوگی سات اکتوبر سے پہلے سعودی مملکت نے فلسطینی وفد کو بھی مدعو کیا تھا بدقسمتی سے سات اکتوبر کو اسرائیل پر ہماس کے حملے نے ان مذاکرات کو ختم کر دیا فلسطینی ریاست کا قیام نہ صرف سعودی عرب بلکہ باقی مسلم دنیا کے ساتھ بھی اسرائیل کے تعلقات کے لیے اہم اسرائیل میں وزیراسیم نیتنیاہو حکومت کے خلاف بڑا مظاہرات تلبید میں ہزاروں افراد کی اسرائیلی حکومت کے خلاف ریلی مظاہرین کا غزہ سے یرغمالی رہا کرانے کا مطالبہ پولس سے جھڑک کے بعد پندرہ مظاہرین گرفتا ہے ایران نے اپنا ریسرچ سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا سیٹلائٹ سے سیگنلز موصول ہونا شروع ہو گئے ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی سافتہ راکٹ کے ذریعے ساٹھ کلو وزنی جمران ون سیٹلائٹ خلا میں روانہ کیا گیا اس کا مقصد بلندی پر ہارڈ ویر اور سوف ویر سسٹم کی ٹیسٹنگ کرنا ہے ایران روان برس جنوری میں بھی تین سیٹلائٹ خلا میں بھیج چکا ہے امریکہ ایران کی سیٹلائٹ لانچنگ کو قوام متحدہ سلامتی کامسل قراردات کے خلاف ورزی قرار دے چکا ہے جاملی نے یوکرین کو روس کے خلاف طویل فاصلے تک مار کرنے والے مزائر استعمال کرنے کی مخالفت کر دی جرمن چانسلر اولف شولٹس نے واسح کیا کہ دیگر ممالک اجازت دیں تو بھی جرمنی مخالفت جاری رکھے گا کہا یوکرین نے روس کے خلاف جرمن ہتھیار استعمال کیے تو ہمیں مشکلات ہوں گی بھارتی شہر آگرہ میں مسلسل تین روز کی بارش سے تاج محل کی چھت ٹپکنے لگی مشہور تاریخی تاج محل کے مرکزی مقبری کی چھت سے پانی رسنے لگا تاج محل سے ملقہ باغ میں بھی بارش کا پانی جمع ہو گیا تاج محل کی دیکھ بھال کرنے والے سرکاری دارے کا کہنا ہے کہ مقبری کی مرمت اور باغ سے پانی نکالنے کا کام بارش رکھتے ہی شروع کر دیا جائے پاکستان کی خاتون ایمپائر سلیمہ امتیاز کی آئی سی سی کے انٹرناشنل پینل آف ڈیولپمنٹ ایمپائرز میں نامزدگی ہو گئی وہ یہ احزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہے اس سامزدگی کے بعد سلیمہ امتیاز دو طرفہ انٹرناشنل سیریز اور آئی سی سی ویمنز ایونس میں ایمپائرنگ کر سکیں گی ڈراما سیریز اندھیرہ اجالہ سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والے فنکار جمیل فخری کی آج 78 سالگیرہ انسپیکٹر جعفر حسین کے کردار نے انہیں عمر کر دیا سرکاری بجلی کمپنیز کے نجکاری کے خلاف ممکن احتجاج سے بچنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا وفاقی حکومت نے ڈسکوز انٹی ڈی سی جن کو سمیت تمام پاور سیکٹر اداروں پر لازمی سرویس ایکٹ نافذ کر دیا لازمی سرویس ایکٹ کے تحت یونین کی سرگرمیوں احتجاج اور ہرتال پر پابندی ہوگی ایکٹ کے خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی وفاقی حکومت نے لازمی سرویس ایکٹ 6 ماہ کے لیے نافذ کیا ہے اور امیر جماعت اسلامی کراچی منم زفر نے کہا ہے کہ پوری یونیورسٹی روٹ کھو دی ہوئی ہے شہری عذیت میں مبتلا ہیں شہرہ پاکستان تباہی کی دہانے پر ہے وزیر آلہ سندھ فرماتے ہیں بوسیدہ سیوریج نظام کے ہوتے ہوئے سڑکیں نہیں بنای جا سکتی اگر آپ بھی یہ سڑکیں نہیں بنا سکتے تو کون بنائے گا جمہوریت کا راگ علاپتے ہیں اور جمہوریت پر ہی شپون مارتے ہیں